حضور فرمان دن سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر ہوں فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی کیادہ تو حضور فرمان دن اس دن میری ہوگی او دن پھر لبیگ دا نارا جڑے آج ہوں گے بھنگے بہن دن نا یہ سیاسی نارا ہے اسی حسن نے کہنا ہے تو آج مذہبی لا پچھے اٹھ آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے منکر آج ان سے التجاہ نہ کرے آج یہ سیاست ہے آج حضور دبارہ کرنا میں حاضر ہوں یہ سیاست ہے میرے بچے بھی حضور آپ کی عزت کے لئے حاضر ہیں یہ سیاست ہے میرا مال بھی حاضر ہے یہ کوئی سیاست ہے میری عزت بھی حاضر ہے آپ کے لئے کوئی سیاست ہے جب تک بندہ یہ باتیں کرتا ہے حضرت حسان جب تک حضور کی ناک پڑھتے تھے نا ممبر پر حضور خود ممبر بچھاتے تھے فرمایا حسان او میرے دشمنہ نو جواب دے تو میرے آقا مولا فرمان نسان اللہ یعید حسانہ بروح القدس ہے ما ینافق ہو اور یفاخر ہو اور رسول اللہ فرمایا جب تک حسان منبر پر کھڑے ہو کر میرے دشمنوں کا موہ توڑتا رہتا ہے اور میری تعریف پیام کرتا رہتا ہے اس کی پشت پر جبریل کھڑے رہتے ہیں نواز پڑھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے روزہ رکھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے حج کرتے ہوئے جبریل پشت پر کھڑے نہیں ہوتے لیکن رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے جب بندہ کوئی بات کرتا ہے حضور کے دشمنوں کو چلاپ دیتا ہے میرے آقا فرماتا ہے جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں لبیک دہ نعرہ بھی سیاسی ہو گیا تاجدار ختم نبوہ دہ نعرہ بھی سیاسی ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا بھی سیاسی ہو گیا مسجدہ سفیقر بھی سیاسی ہو گیا سورہ انفال بھی سیاست ہو گئی سورہ توبہ بھی سیاست ہو گئی پھر دس سو اسلام کے لیے پاس کھڑے ایسے نہیں ہوگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دی لاؤ تاکہ ہم کوئی سم اقبال کہنے دا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکین بنا کی روش لطف ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کی اپنا حرم اور اور تعذیب کے آذر نے تو شوائے سنم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پہراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی آنے کیا ہوں جی اسلام کے در گیا اسلام کے در گیا جی برکت نہ تو انو پاکستان ملے آ جی برکت نہ تو انو اللہ نے اتنی احصہ دیتی نہ ٹیویاں دے تو انو کدھی اللہ دا نا یاد آیا نہ رسول اللہ دا کدھی نا یاد آیا نہ کدھی تو اسی اسلام دا شکر ہی ادا کدھی نہیں کیتا یا اللہ تیرا شکر ایسی مسلمان مسلمان پہلے ہیں کہ پاکستانی پہلے ہیں مسلمان مسلمانی دنائی کوئی لے بھائی اقبال کہنا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوفت میں وطن اور ہی کچھ ہے اقبال نہ سٹا گل کر لو بھائی اقبال نہ میں تھا ایک شیر پڑھ کے ایک عربائی پڑھ کے دسی سی ایک ٹی وی آڑے نمیہ کے دا ترجمہ کرا دیں مولی خادم سخت باتیں نہیں کرتا اقبال جو باتیں کرتا ہے اس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی نافش موڈی موڈی بھی سانو کوئے دہشتگار تھے ایوی دہشتگار دسو یارس ہی جائیے موڈی نو تا درد ہونا چاہیدہ کہ محمود غزنویدہ اے بارس ہے جنہ سارہ سو منات دا مندر توڑیا اور دسو موڈی نو تا درد ہوئے کوئنو کیڑا درد ہے میرا موڈی نو تا درد ہونا چاہیدہ ٹرمپ نو بھی ہونا چاہیدہ کہ اے خالد بن ولید دے غلامن جنہ کیسر و کسرہ دے دروازے و کھیڑے جنہ دو سپر پاوران ڈھانیا اے تے ٹرمپ نو درد ہوئے برطانیہ دے سورہ نو درد ہوئے کانیٹا دے سورہ نو درد ہوئے اے تے منن ناری بات ہے یہود و نصارہ میرے خلاف کل کرن ہندو میرے خلاف کل کرے بدھ مت میرے خلاف کل کرن میں برمہ دے مسلمانہ دے نار کھڑے ہاں لیکن تسی دس ہو کہ میرے ہوتے پھول سٹن دے نا دہشت گردی ہے بانویں بندے ہوتے میں جد رو آیا نا پیشی تے بانویں بندے ہوتے دہشت گردی دا پرچا ہویا بھائی جس گڑی میں ہوتے ہوتے تھے پھول سٹے گئے انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کی ہے انہوں نے کہ پھول پھینگے ہیں انہوں نے نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر از غلامی دل بمیرت دربدن از غلامی روح گردت باردن از غلامی زوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افتندہ ناب اقبال کہنا جس وڑے قومہ غیرہ دیاں غلام ہو جان انہوں نے جوانویں گڑے نظر آنے پھر انہوں نے شیران دے دل بھائی پھولنے آن یکی اندر قیام وہیں در سجود کار و بارش چو سلات بے امام اقبال کہنا اس قوم دی نماز ہو رہی ہوں دی لیکن ایک سجدے میں چوندہ دوسرا قیام میں چوندہ امام تو بغیر جماعت ہو رہی ہے آبروے زندگی درباقتا چون خرام باقا ہو جاؤ در ساختا اقبال کہنا پھر وہ اپنیاں اسطمیل علام کر دیں دن اپنیاں پھر دھیاں میں امریکہ حد بیچ دیں دن جڑے امریکہ حد دھیاں بیچیوں مقبوضہ کشمیر دھیاں دھیاں انہوں کے میرے حاک راست ہو جان انہوں کی رہا کریں اقبال کہنا انہوں نے اپنیاں اسطمیل علام کر دیں دن چون خرام باقا ہو جاؤ در ساختا وہ کھوتے دی طرح پھر گھا کھا کے گزارے کر دیں ایک جوانے خوش گلے رنگی کلا ہے نگاہ اوچوں شیران بے پنا ہے اقبال کہنا مسلمان تا ایسن کہ جناب جوانے خوش گلے رنگی کلا ہے نگاہ اوچوں شیران بے پنا ہے اقبال کہنا مسلمان جوان تا انسن کہ نور الدین زنگی تے سلاہ الدین ایوبی جو دوں کرک تے کلے ہوتے سلاہ الدین ایوبی واپس جان لگے نا مصر ایج بغاوت ہو گئی جب آپ آ کے دوں میں جوان جو دوں ملے نا سلاہ الدین تے نور الدین سلیبی فوجی یہ منظر بے کے مر گئے سن کہ مسلمانہ چاہے ہو جائے جڑے ہوں دیں آہا جی جوانے خوش گلے رنگی کلا ہے اقبال کہنا دا اے ڈے سونے جوان مسلمان تے انہوں نے لباس سونے تے انہوں نے نگاہ ہیں جو انہوں نے سی جو میں شیر دی نگاہ شکار نو بے کے شکار دا پتہ اڑا دے دی مسلمان صرف بے کھڑ ناڑتا پھر نو اڑا کے رکھ دے جوانے خوش گلے رنگی کلا ہے نگاہ اوچوں شیرہ بے پناہے بمکتب علم میں شیرہ بیام مجسر ناشت برگے کاہے اقبال کہنے دا پھر سکول چلا گیا او تے بیڑا دی تعلیم پڑھ کے آ گیا اور نہیں نہیں ہم تو امن والے ہوتے ہیں ہم تو کچھ کو کچھ نہیں کہتے میں آکا رسول اللہ خود کماخ رج رب و کم امبیت قبل حق یہ بدر کے بارے میں رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کو آپ کے رب نے گھر سے حق کے ساتھ نکالا دسو حضور گھر و تلوار لے کے چلے کے نہ چلے یہ تے رب حق فرما رہے ہیں تلوار نو یہ تے تلوار نوی نفیہ ہوں گیا تلوار سے اسلام نہیں پہلا تو آنو یہ گال بھی میں دوسری کار دیما لیکن کہنے نے صوفیات نے اسلام پھیلایا تے تلوار دا کوئی تعلق نہیں جتے بھی صوفی آیا او دے پچھے نال تلوار آئی یاد رکھنا داتا صاحب لاہور آئے تے پچھے غزنوی دی تلوار کھڑی سی گال یاد رکھنا لب پھئے لب پھئے لب پھئے لب پھئے توسی میں دسو اب پاکستان ملک اسلام دا مسیدہ میں مولویاں انہوں نہیں رہن دیں دے مولانا آج آپ نے یہ بات کر دی آج آپ نے سیاسی بات کر دی کومیٹ کیاں دا حال جڑا ہو توسی دسو بھائے ہندو دادا صاحب نوکے میں بیند دیں دے سن لاہور آج یہ تے اسلام دی کہا مسیدہ مسلمان نہیں کرن دیں دے کہیں دے مولانا صاحب آج آپ نے سیاسی بات کر دی حضور نے دس سال سیاست نہیں فرمائی حضور نے حکومت نہیں کی تھی تے میں حجت الودا سارا میں نے خطبہ یاد دے میں پوری بین الاقوامی حضور سارے تذکور حجت الودا یاد دے موقعی ہوتے دس کے گئے فرمایا میری امت نے انگ کرنا ہے ہر انگ کرنا ہے کیوں جی مردان نے اقوب کو دھو دس کے گئے مردان نے اقوب کو دھو دس کے گئے بین الاقوامی سار رہا میں یہ قانون بنا کر جا رہا ہوں کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو عربی پر کوئی نہیں کسی کالے کو گورے پر نہیں کسی کالے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہاں میرا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی فضیلت ہے حضور نے تو یہ سارے مٹا دیئے حضور تو یہ سارے رنگ مٹا کر گئے آج کو یہ تو بین الاقلہ حضور نے خود سیاست نہیں فرمائی میں گل جیڑی کرنا گا حضور صمجھ نہیں آج مسیح تج حق گل کوئی نہیں کرنے دے ہندو آنے آکے تھے جناب چورائے وچ داتا صاحب بے کہ اسلام دی گل کیویں کی تھی داتا صاحب انہوں ہندو کیوں نہیں چھیڑ سکے انہوں پتہ سی پچھے غزنوی دی تلوار کھڑی جی گل کی تھی تھی غزنوی بڑھ کے راہ دیا گیا ہاں جی ہی دو قوت حافظ یک دیگرنگ اور قائنات زندگیرہ محورنگ ایک بات کہندہ یہ دونوں چیزیں قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ ساتھ ہے